اسلام علیکم جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں اپنی افعادت میں رہیں تو آج ہم نے ولوگ شروع کیا ہے تو بس آپ کو پتہ ہے بارش کی وجہ سے صفائییں وغیرہ ہونے میں بڑی پریشانی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو آج صفائییں کر لیتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہماری روٹین چل رہی تھی اور میں نے صفائی وغیرہ کری اور جلدی سے جھاڑو وغیرہ لگا کے فارق ہونے لگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پھول وغیرہ ویسے تو ہم لوگ واش کر لیتے ہیں اس کو سرف ڈال کے تھوڑا سا میں پانی میں اس کو واش کر لیتی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے بارش کا موسم میں اگر میں نے اس پھیلاوے کو نکالا اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لئے پھر میں نے جھار سے ہی میں نے کہا اس طرح سے ہی اس کی صفائی کر لیتے ہیں تو بس ایسے ہی ہماری جو نہ گھر کی روٹین چل رہی تھی اور صفائی وغیرہ ہو گئی تھی اور بارش کی ویسے گھر میں بہت گندگی ہوئی تھی دیوارے وغیرہ وغیرہ بھی بہت خراب ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے بارش نہیں ہوئی تھی تو میں نے بھلا چلو پودوں کو پانی ونی ڈال دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا اچھے ہو جائیں پودے اور پتے وغیرہ بھی صاف کریں میں نے جو خراب تھے اس پتوں کو بھی نکالا تو آپ کو پتہ ہے کہ بس مجھے بہت شوق ہے پودوں کا لیکن بس آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں پودوں کو پڑھاؤں گی کیونکہ میرا سین بہت چھوٹا ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کڑی پتے کا پودا ہے یہ بھی بہت تیزی سے بڑھا ہے بہت چھوٹا سامنے اس کو خریدا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھا ہو گیا اور میں نے اس کو چھوٹے گملے سے نکال کے نہ میں نے اس کو بڑے گملے میں لگا دیا آپ کو پتہ ہے نا بڑے گملے میں تیزی سے بڑھتا ہے تو دہرحال یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور موسم تو آج بہت اچھا تھا اور اللہ کا شکر ہے بارش بھی رک گئی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ میں اب بس بہت ہو گئی بارش اور اب رکی جائے تو بہت بہتر ہے کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو بارش سے پہلاوہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اور بس یہ جو نا یہ وانیاں دکھا رہی ہے یہ حاجملا ہے اور یہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بلوں کی تو بہت بھمبا رہے اور بہت زیادہ بل آ رہے ہر آدمی ہر غریب آدمی پریشان ہے بلوں سے اور جنا بس یہ میں کواب کی ریسیپی دینے کے لیے تھی اور میں نے چنے کی دال وغیرہ ساف میں شامی کواب بنانے کے لیے جو نا تیار کر رہی تھی سارا مسالہ تو میں نے بھلا چلو آج شامی کواب دوبین میں بنا لیتے تو بس یہ کہ دل چاہ رہا تھا شامی کواب کھانے کا اور آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ بارش سے بہت تنگ آ گئے اور بس بارش ختم ہو جائے اللہ کر رہے تو بس یہ کہ کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے سب کو تو بس یہ پھر میں دال جو نا میں نے بھگو دی تھی دھوکے ساف کر کے اور میں نے دال کو بھگونے رکھ دی تھی آدھے گھنٹے کے لیے جب تک میرا آدھا گوش کواب کا میرا گلتہ ہے جب تک میری دال بھی میں بھگو کے نا رکھ دوں گی تاکہ دال میری اچھی طرح سے بھگ جائے اور گلنے میں زیادہ ٹائم نہ لگیا تو پھر جو نا اسی کے ساتھ جو نا ہماری جو ریسیپی بھی ہے اور ہمارا جو ریٹین کی جو لائف ہے تو جو نا دال کو اچھی طرح سے میں نے دھوکے اور جو نا پانی ڈال کے اس کو بھگونے کے لیے رکھ دیا ہے تو آپ کو پتہ ہے چانے چانے کی دال کو نا تھوڑا سا بھگو کے رکھ دے نا تو ذرا اچھی گلنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ایک کلو کے قریب تقریباً گوش ہے میں نے بڑی بوٹیوں کا لے لیا اور میں نے اس کو پتیلے میں ڈالا ہے گوش کو ٹھیک ہے نا اور جو نا اب اس مسارے میں مسالے ڈال دوں گی شامی کواب کے لیے تو دو چمچ میں نے بھڑ کے جو نا لسن ادھرک ڈال دیا ہے اس کے اندر اور جو نا یہ دس بارہ جو نا ثابت مرچے ہیں یہ ڈال دیئے میں نے اس کے اندر ٹھیک ہے نا اور یہ تیز پتہ ہے اور یہ ثابت دھنیا ہے تلیوی پیاس ہے زیرہ ہے ثابت گرم مسالہ ہے اور یہ پیسا و ناریل ہے اچھے تو سب کا طریقہ جو نا الگ الگ ہوتا ہے شامی کواب کا یہ میرا طریقہ ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں تو آپ کو بہت پسند آئیں گے شامی کواب تو بس میں اس کو نا مکس کروں گی سارے مسالے کو اور نمک بھی ڈال دیا ہے میں نے ٹھیک ہے نا اور جو نا اس کو اچھی طرح سے مکس حلدی ایک چمچ حلدی بھی ڈال دی ہے میں نے اور یہ اتنے مسائے کی بنائیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت آدھا مسائے کی بنائیتے ہیں تو بس میں نا اس میں نا یہ گرم مسالہ بھی پیسا ورہ ڈال گئی کیونکہ میں نے آدھا جو سابت گرم مسالہ ڈالا اور آدھا جو میں نے پیسا بار ڈالا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ پیسنے بھی ذرا آسانی ہوتی ہے اور پیسے گرم مسالے کا ٹیسٹ جو نا الگ ہوتا ہے اور ممہ نے خود پیسا ہے یہ سل پر تو یہ جو نا ظاہر باتیں آپ کو پتہ ہے کہ سل پر پیسنے کا جو نا ذائقہ جو نا کواب کا وہ الگ ہی آتا ہے اس میں ریشے بن جاتے ہیں ویسے میں چوپا میں بھی پیس لیتی ہوں لیکن کبھی موڈ ہوتا ہے تو میں سل پی بھی پیس لیتی ہوں تو آج موڈ تھا تو میں نے کہا چلو سل پی ہی کواب کو پیس لیتے ہیں تو میں نے پانی ڈال کے جو نا اس کو نا آدھا گھلنے کے لئے رکھ دوں گی میں تاکہ جو نا جب یہ اچھی طرح سے گھل جائے تو پھر میں جو نا اس کو چنے کی دال ڈالوں گی ایک ساتھ اس لیے نہیں ڈالتی کہ چنے کی دال بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے تو کواب میں جو ریشہ پانے اور جو کرسپی پانے وہ نہیں آتا تو اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے آپ لوگ اپنی بھی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کمنٹشن بتائیں اور آپ لوگ کو کیا واقعی شامی کواب بہت پسند ہے تو میرے بچوں کو اور مجھے اور ہم سب کو تو شامی کواب بہت پسند ہے اور شامی کواب بنانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب کبھی کوئی امرجنسی ہو کچھ ہو تو ہم شامی کواب جو نا بنا کے ہر وقت ملت جب بھی آپ کا چنے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو میرا آدھا گوش جو نا گل گیا تھا تو میں نے اس کے بعد جو نا اس چنے کی دال کو میں نے اس کے اندر ڈال کے اب میں اس کو دوبارہ گلنے کے لئے رکھ دوں گی جب دال گل جائے گی تو پھر میں اس کو بھون کے اچھی طرح سے پھر مسالے کو پیس ہوں گی اور ہو گیا تھا شام کا وقت میں نے ممہ کو بولا کہ جو ہے سموسے اور میرا نا بہت دن سے عارتا ہے بیسن کا لڈو کھانے گا ہاں تو یہ نا بیسن کا لڈو میرے دونوں بچوں کو بہت پسند ہے اور میرا بیٹا بھی بہت شوق سے کھاتا تھا اور یہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہے تو بہرحال میں سموسے لے کر آگئی تھی اور یہ چٹنی رکھی ہوئی تھی ہمارے پاس چٹنی میں نے اس کے ساتھ بنائی تھی ہاں پہلے کے بلوگ پر میں نے چٹنی بنائی تھی ہے اور یہ چٹنی آپ کو پتہ ہے چٹنی زیادہ بن جاتی ہے تو ہم اسٹور بھی کر دیتے ہیں اور چٹنی اتنے مزے کی تھی وہ زیادہ تھے نا وہ کٹی میں مٹچی کر ہوتی بہت مزہ آتا ہے ایسی موٹی موٹی چٹنی پیسی ہوئی ہونا تو بہت اچھی لگتی کیونکہ مجھے یاد ہے میری امی بھی چٹنی سلپے ہی پیستی تھی اور وہ اس کا ذائقہ میں آج تک نہیں بھولتی ہم لوگ تو خیر مشینوں میں آگئے ہیں تو بہرحال یہ حرادنیا حریمرچی پودینہ اور پیاز اس کو میں نے اچھی طرح سے باری باری کٹ لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کواب میں جب یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو اس کا ٹیز جو نا وہ الگ ہی آتا ہے یعنی کہ کواب شامی کواب کا مزہ جو نا دوبالہ ہو جاتا ہے یہ داننے سے اور جب یہ موہ میں آتی نا پیاز تو مجھے بہت مزہ دار اور بہت اچھی رکھی اور میں زیادہ کونٹریڈی میں پیاز ڈالتی ہوں تو ایک اردت میں نے انڈا بھی ڈال دیا تھا اور پیاز وغیرہ سب کو اچھی طرح سے مس کر لیا تھا ٹھیک ہے نا اور نمک وغیرہ بھی چک لیا تھا میں نے اگر کم زیادہ ہو تو ہاں آپ اس وقت ڈال سکتے ٹھیکی ہیں بن جاتی نا تو بہت پریشانی ہوتی ہے اچھا انڈا دالے سے پہلے نا ہم لوگ نے جو مردب جو مسالہ پیسا ہوتے ہیں ہم لوگ بہت کھاتے تھے ہممہ سے لینے کے پہلے تو ہی لوگ نا ہمہ مسالہ دیدے ہمہ مسالہ دیدے مزی کا لگتا ہے اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے تو اب نہیں مانگتے لیکن پہلے اکثر ایسے ہی ہوتا تھا تو بہترحال جو نا میں نے ایک کلو گوش لیا تھا اور آدھر کلو چنے کی دال لی تھی تو اس کی وجہ سے جو نا میں گوش ڈبل لیتی ہوں اور دال کم لیتی ہوں تو اس سے میرے کشامی کواب میں گوش زیادہ ہوتا ہے اور دال کم ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ جو نا اور مزے کا ہوتا ہے تو اس لیے اگر دال ہم برابر لے لیں یا زیادہ لے لینا تو بھی وہ مزہ نہیں آتا تو بس ہم میرے ولوک آپ لوگ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ بھی کر رہے ہیں تو آگے بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو اور کونسی ریسی پر چاہیے یا کیا چیز آپ میرے ولوک میں چینجنگ چاہتے تاکہ میں ویسے ہی اپنا ولوک آپ کو بنا کے آپ کو دکھاؤں بس ہماری ہی کوشش ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ولوک آپ لوگوں کو دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم آپ لوگ ہی ہیں جو ہمیں آگے سپورٹ کریں گے اور آگے ہمیں بندے دیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی اہمیت رکھتی ہے ہمارے لئے ظاہر بات ہے کیونکہ آپ لوگ پسند نہیں کریں گے تو ہمارے لئے تو یہ سب بیکاری ہوگا ہماری محنت جو بھی ہے تو آپ لوگوں کا پسند کرنا ہی ہمارے لئے اہمیت رکھتا ہے اور میرے بہت سارے سبکرائبر بھی ایسے ہیں جو بہت اچھا مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں بہت مجھے میں ان کی شکر گزار ہوں اور آگے بھی میں چاہتی ہوں کہ میرے نئے اور سبکرائبر بنے اور مجھے لائک کریں مجھے سبکرائب کریں ٹھیک ہے نا اور مجھے کمنٹ کریں تاکہ مجھے خوشی ہو اس بات کی تو ہم لوگ جو نا گھر میں رہنے والے لوگ ہیں زیادہ ہمارا بھار وغیرہ جانا ہوتا نہیں ہے کبھی جاتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ سے آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے ٹھیک ہے نا اب بارش بھی بہت ہو گئی ہے بہت تنگ آگئے ہیں بارش سے بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بارش ختم ہو جائے کیونکہ یہاں سے زیادہ تو اندرونے سن میں بہت تباہی ہو گئی ہے بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو بس یہ ہے کہ شامی کواب جن میں نے فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ دینر کا ٹائم تو نہیں تھا لیکن بسوانیاں بہت بچہن ہو رہی تھی ممہ کچھ تو فرائی کر لیں تاکہ میں دکھا بھی دوں گی اور کھا بھی دوں گی دونوں باتیں تھیں اس کی دکھانا بھی اور کھانا بھی ہے تو بہرحال ظاہر ہے تو پھر میں نے مجھے چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں ہم نے چائے کے ساتھ سمو سے تو کھائے دے لیکن میں نے چلو ٹھیک ہے یہ کواب ہم فرائی کر لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں پھر رات کو پراتے کے ساتھ ہم نے کواب اور چٹنی ہم نے کھایا تھا اور باقی کواب میں نے سٹور کر کے رکھ دیئے تھے بنا کے ٹھیک ہی ہے بنا کے سارے کوابوں کو سٹور کر دیا تھا تو بس یہ کواب ہمارے فرائی ہو رہے تھے اور یہ بہت اچھی طریقے سے جو اس کو کسپی کرنا تھا اور جو اچھی طرح سے جب اچھی طرح سے پک جائے نا کواب پھر آپ پلٹے اس کواب کو تو جو بہت مزیدار اور بہت لذہی ٹوٹنے اٹنے کا تو کوئی خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں نگوش وغیرہ اور سب چیزیں بہت صحیح مقدار میں ڈالی دی تو اس لئے بہت مزیدار اور بہت لذہیز تھے کواب اور یہ اتنے مزے کہتے ہیں کہ بس بہت دل چاہ رہا تھے ہم لوگ نے پھر کھایا اب جو نا ہمارے گرہ میں کچھ بھی پکے تو یہ بچے جو نا کواب ضرور نکال کے کھنے جب تھی یہ ختم نہیں ہوں گے تو جو نا بس اس اور ہم نے وہ گرین جو وہ بنائی تھی نا مانے پودینیا اور اس کی جڑنے اس کے ساتھ بھی کھائیتے بہت مزید لگتے تھے کیچپ کے ساتھ اس کے ساتھ جو نہیں بہت اچھے لگتے تو میں اسی کے ساتھ جو نہیں زیادت چاہوں گی اللہ حافظ